سعیدہ شکر کا ادا کرنا یہ شریعت میں کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ کیا ضروری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو شریعت کے اندر یہ حکم تو وہرحل دیا گیا ہے کہ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر کسی مصیبت یا کسی بلا کے ٹل جانے پر انسان اپنے خدا کا شکریہ ادا کرے اور اس کا مکمل طریقہ یہ کہ شکرانے کے کم از کم دو رکعت نفل انسان ادا کرے یہ اصل میں درست طریقے سے سنت کے مطابق اللہ کا شکریہ ہوتا ہے لیکن اگر صرف سعیدہ ہی کر لیے جائے تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے لیکن سنت کے مطابق طریقہ وہی ہے کیونکہ سعیدہ شکر ادا کرنا یا نماز شکر پڑنا یہ آقا علیہ السلام سے ثابت بھی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے شکرانے کے طور پر نوافل ادا کیے تھے اور پڑے تھے اور اسی طرح جب آقا علیہ السلام کو ابو جال کے مرنے کی خبر ملی تھی تو چونکہ وہ بہت بڑی مصیبت تھا آپ کے لیے تو آپ نے اس کے مرنے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا اور نماز شکر جو ہے وہ ادا کی اور اسی طرح اور بھی کئی مواقع تھے جن پر آقا علیہ السلام نے اللہ کے شکر ادا کرنے کے طور پر نماز شکرانہ ادا کی اور بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مکمل جو ہے وہ سجدہ دو رکت پڑھنی چاہیے نہ کہ صرف پر صرف انسان جو ہے وہ سجدہ کرے لیکن اگر سمپلی سجدہ بھی انسان کرے تو اس کے اندر بھی انسان کو اللہ کی تسبیح و تعلیل اللہ کی حمد و سنا ضرور کرنی چاہیے اس کی تعریف جو انسان کو ضرور کرنی چاہیے اب دوسرا مسئلہ سجدہ شکر کے بارے میں جو ہے کہ کیا سجدہ شکر بغیر وضو کے ادا ہو جاتا ہے تو اس کا حکم یہ کہ بغیر وضو کے سجدہ شکر ادا کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ انسان با وضو ہو پھر انسان سجدہ شکر ادا کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان مکمل اتمنان کے ساتھ جس طرح آقل صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ نے آٹھ رکت بہتر شکرانہ ادا کی تو انسان یہ نہیں کہ دورتا دورتا سجدے میں پڑ جائے اگرچہ جائز تو ہے لیکن وہ سننا طریقہ یہ ہے کہ مکمل اتمنان کے ساتھ کم مز کم دو رکعت ادا کی جائیں اور اللہ کا شکری ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت بکشی یا اللہ نے ہمیں کسی مصیبت اور بلا سے نجات اور چھٹکارہ اتا کیا موسیقی